سب سے پہلے ہم بناتے ہیں لسن کی توریاں ہیں یہ پہلے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ یہ لائن ڈراؤ کر لی ٹھیک ہے پھر ایک یہ لائن ڈراؤ کر لی جو میڈل والی ہے اس کا انگل معلوم ہو گیا اس کے بعد یہاں سے آپ نے گلائی گہرائی دے کے اس کے ساتھ ملا دینے ایک سایڈ یہ چھوٹی ہے دوسری سایڈ یہ لمبائی میں ہے پھر اس طرف جائیں اور اس کے ساتھ ملا دیں اور اس کو آپ نے یہاں سے ڈبل کر دینا ہے پھر اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ آپ یوں بنا دیں گے اور اس کو بھی یہاں سے اس کو ڈبل کر دیں اور ہلکی ہلکی لائنے آپ نے اس کے اندر لگا دینی ہے ایسی ٹھیک ہے اور دوسری ہے آگے ادھر سے فاصلہ زیادہ ہے دونوں کروز ہیں اور نیچے سے اس کو ڈبل کر دیا ہم نے اور اس کے اندر بھی باریک باریک لائنے ہیں اس کے بعد اگلی ڈائیگرام ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے ہام یہ توریاں بنائیں گے اور اسی طریقے سے اس طرح بھی جائیں گے اور اس کے اپوزٹ ایک اور بنا لیں گے اب ہم نے پہلے انگوٹھے بنانے ہیں یہ دیکھیں اس کا ناخن بنایا یہاں سے تھوڑا سا اندر کی طرف جا کے پھر اسی باہر نکلانے اسی طریقے سے ہم نے اس سائٹ پہ بھی یہی کام کرنا ہے اندر کے تھوڑا سا اندر جا کے اور باہر نکل آئیں سیم جو پہلے انگوٹھا بنائے ہے اسی کے اپوزٹ اب اس کو تھوڑا سا لبائی میں لیں اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا سی گلائی میں لے جائیں اب دیکھیں کہ یہاں سے ہم نے انگلی کو بنانا ہے چاہدت کی انگلی ہے یہ اوپر گئے اور سیمپل یہ پیچھے چلے گی اب یہاں سے بینڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اندر کی طرف جانا ہے پھر یہاں سے پھر ایک اور پھر ایک اور اور پھر یہ لائنے لگا دی ٹھیک ہے اب اسی طرح اندر والی انگلیاں بھی اب یہاں سے انگلی تھوڑی سی یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اسی کی سیدھ میں لے کے آنے اس کو پھر درمیانی انگلی ہے اس طریقے سے بنا رہی پھر چھوٹی انگلی ہے اس کو آپ نے یوں اس کا ناخن بھی بنا دیا اور اس طریقے سے ہم نے لیفٹ ہینڈ کو بنا لیا اب دائیں ہاتھ ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے بعد میں اس کو فائدل کرتے ہیں اور یہاں سے اسی طریقے سے اوپر جا کے پھر یوں تکشا پھر ایسے نیچے کی طرف اسی طریقے سے یہ جہاں پہ جوڑ آ رہے ہیں بینڈ ہو رہے ہیں وہاں سے آپ نے اس کو بل دینے ہیں بیچ میں یہ سیدھی اور یہ دیکھیں اسی کی سیدھ میں انگلی بن گی اس کو بنا لیا پھر ایک اور ہم نے بنا لیا یہ دیکھیں یہ ناخن تھوڑا سا بینڈ کیا ہوا ہے انگلی کو بند کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے یہ سائیڈ بھی ہم نے بنا لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ذرا ڈار کر لیں اب اس کی ہم پہلے شیڈنگ بنا لیتے ہیں اور ہاتھوں کی جب آپ نے شیڈنگ بنانی ہے تو اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا بلینڈر یوز کرنا ہے اور اندر کی طرف سے آپ نے ہمیشہ یہ سارا ڈار کر دینا ہے کیونکہ اندر کی طرف ہوتا ہے ہندیرہ آپ نے اس کو ذرا ڈار کر دینا ہے باہر کی انگلیاں جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے شیڈنگ کر دینا ہے صرف آؤٹ لائن پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ٹچ دینا ہے بڑی آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو ڈائیگرام کو آپ خود بنایا کریں کوشش کریں کہ یہ ساری پریکٹیکل کو آپ یہ خود سے بنائیں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو چیز بنائیں گے ہم نے جس چیز کو پکڑا ہوا ہے تو پہلے اس کو بناتی ہیں اس کے بعد آپ نے انگوٹھوں کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ انگوٹھا بن گیا اور یہاں سے یہ ہم نے بنا دیا انگوٹھا اس کے بعد جس اینگل پہ اس کی انگلی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہاں بھی تھوڑا سا کٹ لگا کے اور اس کو گھول کر دیا یہ بنا لیا آپ اس کے اندر باقی انگلیوں کو بھی ویسے ہی آپ نے اندر تھوڑا سا نشاندہی کر دینی ہے بس ٹھیک ہے یہ ہم نے بنا لیا اور اس سائٹ پہ بھی آ جائیں پہلے ایک ٹکڑا الادہ کریں اور اس کے اندر ایک نشانی کرنی ہے آپ نے صرف اس کو بنانا ہے اور ہلکا بنانا ہے اس کو کیونکہ بعد میں ہم نے مٹانا ہے جہاں سے ہمیں ضرورت ہوگی تو اس کے اوپر آپ انگوٹھے کو بنائیں پہلے اس کا ناخن پھر یہاں سے یہ اندر کی طرف انگلیاں بنا لیں اور اب دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ اس کو تھوڑا سی یہ لائنیں لگائیں جو کہ انگوٹھے کے اوپر ہوتی ہیں اور اس کو آپ گہرا کر دیں اس طریقے سے اور ادھر سے آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈبل کر دینا ہے اب اس کی ایک جو انگلی ہے وہ تھوڑا سی یہاں پہ شو کر دیں ٹھیک ہے یہ اتنا بنا لیا اب ہم نے بلینڈ کرنا ہے ان کو جی تو یہ ہماری ڈائیگرام تیار ہے اور یہاں سے انگوٹھے کے اندر سے ہم نے اس کو مٹا دیا جو حصہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ اس انگل پہ ہے اور یہ تین ڈائیگرام ہیں پہلے والی جو لائن ہے وہ آپ نے ہلکی لگانی ہے اور ادھر والی جو لائن ہے سلائٹ کی یہ تھوڑی سی ڈارک لگا سکتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے ادھر سے مٹانا ہے اس کو آپ ڈار کر دیں اس کو بھی بے شک ڈار کر دیں پھر اگلی سلائٹ ہے وہ اس انگل پہ ہے اور پیچھے سے ذرا کم چوڑی رکھی ہے ہم نے آگے سے زیادہ چوڑی رکھی دیکھیں ادھر سے فاصلہ کام ہے اور ادھر سے فاصلہ زیادہ ہے اس کو اس کے ساتھ میں لائیں اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ سکیر ہے ہے اور اسی اینگل پہ آپ نے یہ لائنیں لے کی جانی ہے یوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو اوبجیکٹ ہے وہ بنایا اور اس کے اوپر دیکھیں سلائٹ بنانی ہے تو یعنی کہ یہ چھوٹی سی اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے ہم نے یہ لائن پوری لگا دی اور یہ لائن ہم نے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس لائن سے آدھی نیشی آدھی اوپر ہے کیونکہ ہم نے اس کو ذرا اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ان کو ملا دیا اور اب یہاں پہ ہم نے پھر اس کا استعمال کیا یہ بالکل بارک بنا کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ذرا موٹائی میں اس کو لے کے جائیں یہ جو ٹول ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں یہاں سے گول کر دیں بعد میں شیڈنگ کی مدد سے ہم اس کو سیٹ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لائن کو ڈار کر دیں یہاں سے ہلکی ہی رکھنی ہے اور یہاں پہ یہ انڈیکس فنگر ہم نے بنا لی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے گوٹھے کو بنا رہنے اور بڑی انگلی بھی ہے یہاں پہ تھوڑا سا شو کر دیں چھوٹی انگلی کو بھی شو کر دیں اس طریقے سے بنا لیا اب ایک اور سلائیڈ بنانی ہے ہم نے یہاں پہ اور جس انگل کی لائنے ہوں زیادہ ہوں تو پہلے ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے مثال کے طور پہ یہ لائن پہلے میں نے لگائی ہے پھر یہ لگا لیے پھر اس کے ساتھ یہ لگا لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی لائنیں ڈوا کرنی ہے پھر کام ذرا جلدی ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پہ بھی ایک ٹکڑا ہے اور اس میں بھی ہاتھ ہے اس کو ہم پہلے بناتے ہیں ہلکا سا اس کو ڈبل کر دیں اور یہاں پہ ہم نے ہاتھ کو بنانے اشادت کی انگلی یہاں سے انگوٹھے کو بنا لیں انگوٹھے کا یہاں پہ ناخن اب اس کو ہم ڈار کرتے ہیں یہ بھی پینسل مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ پینسل ہے ٹو ایچ بی عام رائٹنگ والی پینسل ہے اگر یہ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ سکس بی یوز کریں لیکن سکس بی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیڈنگ اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو الادہ سے یوز نہیں کرنا پڑتا کسی پینسل کو ٹھیک ہے کہ ادھر سے ہی ہم جو ڈائیگرام بنائی ہوتی ہے اسی کی لائنوں سے ہی ہم صحیح لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بلینڈنگ کرتے جاتے ہیں ہمیں الادہ سے ملت نہیں کرنی پڑتی اور اس کے ساتھ دیکھیں آر ایڈی یہ بلیک ہوا ہوئے ہلکا ہلکا ٹچ دینے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ڈائیگرام بنتی جاتی ہے اور ساتھ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کام آپ کا جلتی ہو جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ڈائیگرام انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم